شندانہ گلدار صاحب آپ سبریم کورٹ سے ابھی ایک فیصلہ آیا ہے سب سے پہلے تو اس پہ بتائیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں اس عوام کا اس جوڈیشیری سے دل اٹھ چکا ہے جو ایک جج کو انصاف نہیں دے سکتا جو بہاون لگر کو انصاف نہیں دے سکتا پولیس کو جو عمران خان کو انصاف نہیں دے سکتا جیل میں ٹرائل کرتے ہیں جو کسی پاکستانی کو انصاف نہیں دے سکتا تو اس عدلیہ کا ہم کیا کریں شکر الحمدللہ عدلیہ اٹھ گئی ہے ان کو سمجھ آگئے کہ یہ تنخائیں یہ پرکس یہ پریبلیجس ساری عوام کی جیب سے آتی ہیں اسمان سے پیسے نہیں برس رہے امریکہ ان کو پیسے نہیں دے رہا یہ ہماری جیب اسے جاتے ہو ہم ڈبل بھی دیں گے ہماری یہ ریکویسٹ ہے ہمیں انصاف دے پہلے بھی سر قربان کی آئے آگی بھی دیں گے اس صوبے نے ساٹھ ہزار قربانیاں دی ہیں مشرف کے اور یہ امریکہ کے وار آن ٹیرر میں ہم اس سے ڈبل جانے دیں گے خون سر سب کچھ لیکن پاکستان کے لئے کسی اور کے لئے نہیں تو شکر الحمدللہ کہ سپریم پورٹ جاگ گئی ہے ان کو سمجھ آگئی ہے لوگوں کی پلس کی لوگوں کی نبس کی کہ لوگ آپ سے انصاف چاہتے ہیں ہم اور کچھ نہیں چاہتے آپ سے محترمہ چار ہلکے جس وقت ماضی میں نہیں کھولے جا رہے تھے اس کی لئے بڑا طویل ترید دھرنا تھا عمران خان ہمیشہ نکلے ہیں اس بار زیادہ سیٹیں ہیں لیکن تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ اسمبلیوں میں جا کے وہ حکومتوں میں جا کے بیٹھ گئی ہے آیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ والا وہ والا جو جذبہ تھا وہ ابھی نہیں ہے بہتکل بھی ایسا نہیں ہے ہمارے ورکرز ابھی بھی جیل میں پڑے ہیں ہمارا ابھی ایک بچہ کا امران ابڈکٹ ہوا ہے ہمارا سوشل میڈیا کا ورکر تھا آپ دیکھ لیں کہ جیلوں میں ابھی بھی پنجاب میں ہمارا ہی ورکر لڑا کر رہا ہے سوچنے کی بات ہے کہ کیا پی ٹی آئے کا ورکر پنجاب میں پاکستانی نہیں رہا پنجاب کے جیلز میں اس وقت جو حالات ہیں کہ ایک جج کو اٹھا لیا گیا ہماری یہاں حکومت ہے ڈی آئی کیسے جج کو آپ کیسے اٹھاتے ہیں اس کی موومنٹس تو ہیں کبھی کبھی پولیس کو بھی نہیں پتا ہوتی ہیں تو اٹھایا کیسے اس کو پھر بازیاب کیسے کیا اس کو یہ ایک چال ہے کی پی گورنمنٹ کے خلاف کہ جی علی امین صاحب کو دکھائیں کہ یہ تو بڑا کمزور ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتا اور اس کو فارغ کرو کیوں فارغ کریں وہ عوام اس کو لے کیا یہ اس کو عوام فارغ کرے گی اور یاد رکھیں کی پی کے کی حکومت یا عوام جو ہے وہ اس کے نہیں پڑتے کہ فلانے کی بیٹی ہے تو ووٹ تو فلانے کا بیٹا ہے کام کرو گے تو ووٹ ملے گا کام نہیں کر سکتا تو فارغ گھر جاؤ یہ کتنی دفعہ یہاں پہ ہوا ہے بادشاہ خان سے زیادہ کوئی موتبر پرسنالیٹی کی پی کی میں شاید نہ ہو لیکن ووٹ نہیں پڑا کیونکہ آپ کام نہیں کریں گا آپ کو ووٹ ہم کیوں دیں گے صاف بات ہے میں بھی نہیں دوں گی یہ جو اس وقت ایک ظلم کی داستان چلی ہے اور یہ میں ہر کسی کو کہتے ہوں میری کوئی دو سال سے نہیں سن رہا میں نے پہلے ایک تقریر اپنی دی تھی جس میں کوشش کریں کہ مجھ پہ کیس کریں خان صاحب نو می کی میری تقریر ہے کہ خدا کا واسطہ ہے آج خان کو اٹھائے کل آپ کی بیویوں کو اٹھائیں گے وہ ہوا کے نہیں ہوا شہریار کی بیوی کو اٹھائیا قاسم سوری کی بیوی کو اٹھائیا رہانہ ڈار اسمان ڈار کی والدہ ان کا کیا گناہ تھا میری والدہ پہ تین دفعہ چھاپے پڑے میری والدہ نے تو مجھے ووٹ بھی نہیں دیا تو کیا اب آپ لوگ گھر میں گھسیں گے آپ عورتوں پہ شتہ شدود کریں گے کیا غیر ادھائیا اسلام سارا اس ملک سے ختم ہو گیا ہم ایسے لوگ ہیں اور یہ کرتا کون ہے یہ چیزیں کسی پاکستانی کو ظلم سے فائدہ نہیں ہے میں مان ہی نہیں سکتے کسی پاکستانی دارے کو پاکستانی آدمی عورت کو اس سے فائدہ ہے جس سے فائدہ ہے خدا کا واسطہ اپنی آنکھیں کھولیں اکل کریں امریکہ پہ اپنے بکنا بھی تھا تو پیسے لے ان سے تگڑے پیسے لے یہ کیا بکنا ہوا کہ مارے بکھاؤ یوکرین کو تو انہیں اربو ڈالر دے دیئے اسرائیل کو تو اربو ڈالر دے دیئے ہمیں کچھ نہیں ملتا ہم بھی کے مانگ رہے ہوتے کشکول میں کتنا زبردست ملک ہے پانی ہے بجلی ہے گیس ہے لیکن لوگوں کے پاس نہیں ہے تو وہ کدھر جا رہی ہے آپ کے ساتھ اچھا کریں چاہے وہ آپ کو دشمن کیوں نہ آپ کے اس کی اچھائی ماننی پڑے گی اس وقت دنیا کے ارہی ہے کہ پاکستان نے پولیٹیکل سٹیبیلیٹی لاؤ فولی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے کیوں پولیٹیکل سٹیبیلیٹی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بندہ فانانشل ٹائمز میرے اخبار نہیں ہے ایکنومک ٹائمز پی ٹی آئی کا اخبار نہیں ہے بلومبرگ پی ٹی آئی کا ادارہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کو ٹوٹل دیوالیے سے بچانا ہے شویرانکا اور بنگلہ دیش والے حال سے اگر ملک کو ٹوٹنے سے بچانا ہے لوگوں میں ہم آہنگی لے کے آنی ہے وابستگی لے کے آنی ہے اپنے ملک سے اس کو جیل سے نکالو اور بہت لوگوں کو اسے بہت تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ جب خان نکلے گا یہ موروسی خاندانوں کو تو دو ووٹ نہیں پڑے سیلیکشن میں تین تین چار چار ووٹوں سے یہ لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے لاکھوں کے ووٹ بدل دیئے گئے وہ بچارہ کمیشنر پنڈی جو اب تک غائب ہے اس کا یہ گناہ تھا کہ وہ حالالی بیٹھا تھا پاکستان کے پی ٹی کے سے اس کا کیا تعلق تھا میرا آخری سوال یہ ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ کو آپ لوگوں نے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ سب کچھ کا سہرہ ان کے سر سجایا اسی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کے شہریارہ فریدی صاحب کا ویان آیا ہے کہ اگر ہم بیٹھیں گے تو سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے چیف آف فارمی سٹاف اور ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پھر آپ جا رہے ہیں ان سے بیٹھنے کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ وہ لوگ ہیں جو نے آپ سے پاکستان کا آدھا حصہ گواہ دیا ایسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان آپ کی سیونٹی پسنٹ پروڈکشن کرتا تھا اور کرزے ویسٹ پاکستان کے سیٹ فیصل آباد سے آلکھوٹ کراچی لہور یہاں تو انڈسٹری نہیں ہے بلوچستان میں کدھر ہے انڈسٹری یہ لوگ پیسہ لیتے تھے کرزے لیتے تھے ہمارے سر پہ ڈالتے تھے یہ سیٹ یہ موٹے پیٹ والا مولوی جو دوسرے کو کہتا ہے غربت بداشت کرو اور خود اتنا پھول گیا ہے یہ میڈیا ہاؤسز والے جن کو شوق ہے کہ خود لکجری گاڈیوں میں گھومیں اور اپنا جو ایک پروڈوسر ہوتا اس کو بیس ہزار تنخانی دیتے یہ آپ کی بیوراکرسی جن کے بچے یورپ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں پاکستانی عوام کے پیسے پہ یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے چیف آرمی سٹاف فوج ہے ڈی جی آئی ایس آئی فوج ہے فوج کے بھی لوگ اس میں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جوڈیشری کے لوگ نہیں ہیں کیا یہ بیٹ لینے والے نے کیا تیر مارا تھا کہ شیڈیول الیکشن کا اناؤنس ہو چاہتا ہے آپ بیٹ لے لیتے ہیں یہ تو کسی قانون میں اجازت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے 99 فیصد ریسورسز ان کے پاکستان کے پیسے پاکستان کے بجلی گیس تیل پانی یہ لوگ کھائیں ان کے بچے کھائیں اور ہم جو ہیں پاکستان کے 99 فیصد لوگ ایک فیصد ریسورسز کھائیں کہ غلام رہیں اردو میڈیم سکول ہوں نوکروں کے بچے نوک کرو ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور ہو کک کا بیٹا کک ہو تاکہ ہمیں ایک فوج غریبوں کی تیار رہے خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں یہ سٹیٹس کو کے خلاف ہیں مافیاس کے خلاف ہے چینی مافیا آٹا مافیا ہر مافیا وہ سب ان کے پیچھے پڑ گئے مجھے یاد ہے خود ابھی ووٹ فرو کانفیڈنس نہیں ہوا تھا اور یہ سارے چور بزنسمن خان کے ساتھ بیٹھ گئے کروڑوں روپے کی ریبیٹس لیتے ہیں کومس منسٹری سے کہ ہائے ہائے ہم تو برباد ہوگے خان نے بولا absolutely not day 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 ہم تو برباد ہو جائیں گے آدھا ہمارا ایکسپورٹ جا رہا ہے ای ایو آدھا امریکہ جا رہا ہے کتے ہیں آپ کی ایکسپورٹس ابھی دو سال سے ایکسپورٹس گر رہی ہیں پروڈکشن گر رہی ہیں نوکریہ ختم ہو رہی ہیں امریکہ کو خوش کر کے آپ نے کیا پا لیا دیکھیں انسان جو ہے خوشیار ہوتا ہے نا وہ بکتا ہے پیسو پہ یہ لوگ پتہ نہیں کسی اس پہ بکتے ہیں شہریار افریدی کے بیان کو آپ سیکنڈ کرتی ہیں یا نہیں اس نے بولا کہ جس نے خان کو ہٹایا جنرل باجوا نے یعنی ابھی جو نیا ہے میں اس سے بات کروں گا میں ان کے چمچے سے کیوں چیف آف آرمی سٹاف پی ایم لگایا کیا ڈی جی آئے پریزننٹ لگایا پنجاب کا سی ایم کون لگایا بلوچستان کا کون لگایا سپیکر کون لگایا ڈیپیوٹی سپیکر کون لگایا چیرمن سینٹ کون لگایا جن کو فائدہ ہوا ہے ہم ان سے بات کیوں کریں مطلب یہ تو سینس ہی نہیں بنتی نا جو اس کے پیچھے بیکر ہے اس سے بات کریں گے